ہمارے اداروں کے خلاف ایک منظم کیمپین چل رہی ہے جس کا مقصد ہمارے اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کیمپین اور سازش سے دور رہیں کیونکہ دشمن کی یہ سازش ہمیں ناکام بنانی ہے اور جہاں تک آپ دوسرے ایک شخصیت کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس دیتے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس شخصیت کا تعلق پورے ادارے سے ہے آپ کسی ادارے کے سربراہ کو اگر نشانہ بنا رہے ہیں ایک جو ہے کریٹسزم کا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسی ادارے نے پچھتر سال آپ کے ملک کو پروٹیکٹ کیا ہے ہزاروں شہید ہیں ان ماہوں کے بارے میں سوچیں جن کے بچے اس ادارے میں شہید ہوئے ہیں آپ ان کے بچوں کے اوپر کیا بیتری ہوگی یا ان پہ کیا بیتری ہوگی تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں پاکستان آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کے ملک کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کال کیا جاتا ہے بارش ہو سہلا وہ پاکستان آرمی کو کال کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کیا جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے سو سال بھی آپ یہی کال کریں گے لیکن اگر ان ملک ممالک کو دیکھیں جن ممالک میں آرمی کمزور ہیں یکرین برما وہاں آرمی کیا کر رہی ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ جمعہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کیمپین کے خلاف کھڑے ہو کیونکہ یہ دشمن کی سادش ہے کہ وہ آپس میں آپ کو لڑبائے اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں اور ضرور اس بارے میں ضرور سوچئے گا پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پہندہ بات